حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو آلہ حضرت رحمت اللہ حاجیوں کو شربا رہے ہیں کہ حاجیوں ٹھیک ہے تم نے حج بیت اللہ کر لیا ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے ہو بری عظیم عبادت ہے اب حاج کر لیا ہے واپس پاکستان نہ آجانا واپس اپنے گروں میں نہ آجانا حاجیوں حاج کرنے کے بعد کہا جانا ہے حضور کے روزے میں جانا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ کا بھی کعبہ ہے کیسے کعبہ ہے وجہ یہ ہے کعبہ کو بھی جو عزت ملی ہے حضور کے صدقے میں ملی ہے کعبہ کا تواف دیا نشیل اللہ نے ساری دنیت کعبہ کا تواف کر رہی ہے حجرِ حسود کو چوما رشیل اللہ نے ساری دنیا حجرِ حسود کے بوسے لے رہی ہے حجرِ حسود کو تُو حضرتِ عمر فروقی آنم نے کہہ دیا تھا تُو تو پتر ہے میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مستفارے تمہیں چومائے ہیں تو کعبہ کے جو عزت ملی ہے کعبہ کو جو شرف ملا ہے کعبہ کے اندر پہلے کیا تھا بودھانہ تھا بودھ پرے تھے فتح مکہ کے موقع پر حضور نے سارے پتوں کو گرا دیا ان پتوں کی نجاستے سے خانے کعبہ کو پاک فرما کر بہت اللہ بنا دیا پہ رہا کر یہی وجہ ہے کہ حاجیوں آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کروزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کعبے کعبہ دیکھو اب ان کا دیکھو جنہوں نے کعبے کو کمیلائی عالم بنا دیا ہے جنہوں نے کعبے کو کمیلائی عالم بنا دیا ہے حضور نے آج تو پھر کیا ہونا تھا نہ کعبہ ہونا تھا پھر کچھ بھی نہ ہونا تھا کعبے تو جو عزت ملی ہے وہ کس کے صدقے میں ملی ہے حضور کے صدقے میں ملی ہے کس کے سرکے میں ملی ہے حضور کے سرکے میں ملی ہے بڑا پیارا یہ آلہ حضرت کا کلام ہے آخر میں آلہ حضرت کہتے ہیں غور سے سنتو رضا قابے سے آتی ہے صدا غور سے سنتو رضا قابے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو آلہ حضرت کہتے ہیں حاجیوں میری بات نہیں ماننی تو نام آلو اور قابے کی بات سنو قابہ بھی کچھ کہہ رہا ہے قابہ کیا کہہ رہا ہے قابے کا جو پرنالہ ہے نا پرنالے کا روح ہے مدینہ کی طرف سبحانہ اللہ پرنالے کا روح ہے مدینہ کی طرف آلہ حضرت کہتے ہیں غور سے سنتو رضا قابے سے آتی ہے صدا اوہ حاجیوں ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں سننی تو نہ سنو قابے کی بات سنو قابے کا یہ پرنالہ جو مدینہ کی طرف جس کا روح ہے یہ پرنالہ بتا رہا ہے مدینہ والی سرکار کوئی عام سرکار نہیں ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ مدینہ والی سرکار وہ سرکار ہے جنہوں نے مجھے نجاسے سے بتوں کی نجاسے سے پاک کر دیا تھا حاجیوں میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں قابہ کہہ رہا ہے تمہاری آنکھیں اس قابے نہیں ہیں کہ تم حضور کا روزہ دیکھو قابہ کہتا ہے حاجیوں میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو غور سے سنتو رضا قابے سے آتی ہے سدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو تو میرے بھائیوں حاجی جب کرنا ہے جب اللہ پاک ہمیں تفیق عطا فرمائے گا حاجی کرنے کے بعد کہا جانا ہے مدینہ جانا ہے وہ نے فرمایا جو بندہ میرے روزے کی زیارت کر لیتا ہے تو میری شفاعت اس کے لئے واجب ہوئے میری شفاعت اس کے لئے واجب ہوگی فرمایا ستر ہزار پرشتے صبح کے وقت آتے ہیں حضور کے روزے پر کتنے پرشتے ذرا بلندہ وہ آسے کے سبحان اللہ کتنے پرشتے آتے ہیں نہیں صبح کے وقت ستر ہزار پرشتے حضور کے روزے پر آتے ہیں اپنے پروں سے ڈام لیتے ہیں حضور کے روزے شام تک کیا کرتے ہیں یسلون علن نبی وہ نبی پہت درود و سلام بیٹھتے رہے ہیں وہ چلے جاتے ہیں شام کو پھر اگلے ستر ہزار آ جاتے ہیں حدیث میں آیا ہے اگلے ستر ہزار آ جاتے ہیں شام سے لے کے صبح تک موقع کرتے ہیں وہ بھی درود و سلام کی نظرانے پیش کرتے رہتے ہیں آج ہم پر اطراز کیا جاتا ہے ازار سے پہلے کیوں درود پڑھتے ہو ازار کے بعد کیوں پڑھتے ہو اقامت سے پہلے کیوں پڑھتے ہو اقامت کے بعد کیوں پڑھتے ہو تم نے یہ کیا ہر وقت درود درود لگائی ہوتی ہے دیکھیں تو صحیح میرے بھائیوں ہم نے کیا درود پڑھنا ہے دیکھیں ستر ہزار پرشتے صبح سے لے کے شام تک حضور کے نوزے پر کھرے اوپے درود پڑھتے رہتے ہیں ہم نہ بھی پڑھیں تو حضور ہمارے درودوں کے مطاعج ہیں نہیں ہے پھر شام کچھ ستر ہزار پرشتے آ جاتے ہیں وہ صبح تک پڑھتے رہتے ہیں میرے آپ کے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ آ جائے گا نہ دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آنے قیامت تک اس کی باری نہیں آنے یہ سرکار کا روزہ ہے ایسا روزہ ہے ستر ہزار پرشتے صبح ستر ہزار شام کو آتے ہیں اس لئے تو تاجدارِ بریدی نے کہا ہاں جی ہو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تم نے دیکھ لیا ہے اب اس کو دیکھو آگے جس نے کعبہ کو بتوں کی نجاسے سے پاک کر دیا تھا اب اس کو دیکھو آگے جس نے کعبہ بکی بلائی عالم بنا دیا ہے اب اس کو دیکھو آگے جس نے کعبہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دی ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو